اعوذ باللہ ہمین شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تمام بھائیوں کو السلام علیکم آج بھائیوں خدمت میں دس پٹھیں لے کے آئے ہیں دس کی دس جو انا یہ کروس ہے ماشاءاللہ نمبر ایک پہ چیک کر سکتے ہیں ناغرے ڈبے میں بہت ہی ہائٹ لیندھ والی چیز ہے مو سے فریش چار دانت ہو رہی ہے دو سے ڈائی منت کی کروس ہے اس کا نکوڑا دیکھیں ماشاءاللہ بلکل توتے جیسا نکوڑا اس کے کان دیکھیں ماشاءاللہ کتنے بڑے ہیں اس کے دانت بھی چیک کروا دیں ابھی چیک کر لیں فریش چار دانت ہو رہی ہے نیاب چیز ہے ہائٹ لیندھ بھائیوں کے سامنے ہیں کلر پرنٹ چیک کریں ماشاءاللہ نمبر ایک پہ ناغرے ڈبے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نمبر دو پہ کالے ڈبے میں چیز اور چیز کی پیورٹی بھائیوں کے سامنے ہیں اس کی خوبصورتی دیکھیں ماشاءاللہ بیوٹی فیس اس کا توتے جیسے نکوڑا وائٹ آئیز میں اس کے کان دیکھیں ماشاءاللہ ہائی پوائنٹ پوائنٹ اس کے پورے چیک کر لیں سینگ وائٹ آئیز نکوڑا اس کے دانت بھی چیک کروا دیں ماشاءاللہ ابھی فریش دو دانت ہے یہ بھی ڈیڑھ سے دو منت کی کروس ہیں چیز اور چیز کی کوالٹی چیک کر لیں چلائیں آگے بھائی چھوڑ دیں ماشاءاللہ نمبر دو پہ کالے ڈبے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورتی جانوروں کی چیک کر لیں ایک ایک کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ تمام بھائیوں کو ایک ایک جانور کی تسلی ہو جائے نمبر تین پہ بھی بلیک میں ہیں اس کا نکوڑا دیکھیں وائٹ آئیز چھوٹے سینگ کانوں کی لمبائی چڑائی دیکھیں ماشاءاللہ اس کے بھی دانت چیک کروا دیں یہ بھی موسے فریش دو دانت ہے اور یہ بھی ڈیڑھ سے دو منت کی کروس ہیں چلائیں آگے ماشاءاللہ نمبر تین پہ جانور کا حسن دیکھیں ماشاءاللہ نمبر چار پہ بھی کالے ڈبے میں چیز اور چیز کی خوبصورتی دیکھیں کلر پنٹ دیکھیں ہائٹ لیند دیکھیں یہ بھی کروس ہے اس کی بھی فیس بیوٹی چیک کروا دیں بھائیوں کو بلکل توتے جیسا نکوڑا وائٹ آئیز میں چھوٹے چھوٹے سینگ اس کے بھی دانت چیک کروا دیں یہ بھی دو دانت میں ہے کلر پنٹ بھائیوں کے سامنے ہے چلائیں آگے بھائی نمبر چار پہ ماشاءاللہ کالے ڈبے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نمبر پانچ پہ ناغرے ڈبے میں چیز اور چیز کی کوالٹی دیکھیں ہر لیاز سے جو چیزیں ہیں نا ہر لیاز سے ایکٹیو ہیں ایک ایک کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ ایک ایک چیز کی تسلی ہو جائے نمبر پانچ پہ ناغرے ڈبے میں خوبصورتی دیکھیں نکوڑا دیکھیں وائٹ آئیز چپٹے سینگ کانوں کی لمبائش روئی اور اس کے دانت بچھا کروا دیں یہ ابھی کھیری ہے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ تقریباً بارہ منت کی ہے ایک سال کی ہوگی ہے چھوڑ دیں بھائی ماشاءاللہ چودہ مہینے میں یہ دو دانت ہو جاتی ہے نیاب چیز ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیزیں جہاں سے مرضی لیں لیکن لیں پہچان کر کے بلکل مناسب ریٹ ہوگا یہ چیک کر سکتے ہیں نمبر چھے پہ بھی کالے ڈبے میں چیز اور چیز کی خوبصورتی دیکھیں اس کا نکوڑا دیکھیں وائٹ آئیز چپٹے ہوئے سینگ کانوں کی لمبائش رہی اس کے دانت بھی چیک کروا دیں یہ بھی کھیری ہے چیک کر سکتے ہیں یہ بھی بارہ منت کی ہے چھوڑ دیں بھائی چھوڑ دیں چھوڑ دیں ماشاءاللہ نمبر چھے پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ چیک کر سکتے ہیں اس کا حسن دیکھیں وائٹ آئیز چپٹے سینگ کانوں کی لمبائش رہے اور اس کے دانت چیک کروا دیں یہ چیک کر سکتے ہیں یہ بھی کھیری ہے یہ بھی بارہ منت کی ہے چھوڑ دیں بھائی نمبر سات پہ ماشاءاللہ فل ایکٹیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بڑی پٹ ہے مو سے چار دانت ہے اور دو سے دھائی منت کی کروس ہے اس کا نکوڑا دیکھ لیں توتے جیسا نکوڑا وائٹ آئیز بڑے بڑے کان اس کے دانت بھی دکھا دیں بھائی یہ چیک کر لیں چار دانت میں ماشاءاللہ نیاب چیز ہے الحمدللہ جو بولیں گے وہی ہوگا جھوٹ نہیں ہوگا چھوڑ دیں بھائی ماشاءاللہ نمبر آٹھ پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیز اور چیز کی پیورٹی دیکھیں نمبر نو پہ فل بلیک میں اس کا حسن دیکھیں اس کا نکوڑا دیکھیں وائٹ آئیز چپٹے سینگ کانوں کی لبائی چڑھائی دیکھیں اس کے دانت بھی چیک کر لیں ماشاءاللہ یہ بھی چار دانت میں ہے نیاب چیز ہے چھوڑ دیں بھائی ماشاءاللہ نمبر نو پہ ماشاءاللہ نمبر دس پہ کالے ڈبے میں خوبصورتی جانور کی چیک کر لیں اس کا بھی نکوڑا دکھا دیتے ہیں توتے جیسا نکوڑا وائٹ آئیز چپٹے سینگ کانوں کی لبائی چڑھائی اور اس کے دانت بھی دیکھ لیں یہ بھی بارہ مینے کی ہے چھوڑ دیں بھائی ماشاءاللہ چیز اور چیز کی کوالٹی دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ چیک کر سکتے ہیں ٹوٹل دس پٹھے ہیں دس کی دس جو انہیں یہ کروس ہیں ایک کر کے بھی دکھا دیئے ہیں تاکہ تسلی ہو جائے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں چیزیں اور چیزوں کا حسن چیک کر سکتے ہیں ایک کر کے دکھانے کا مقصر یہ ہی تھا کہ ایک ایک چیز کی تسلی ہو جائے ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں میری لوکیشن ہے سیوال آری والا روڈ ایک سو ایک نائن ایل ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں جس بھائی کو پوری لاٹ چاہیے نا بلکل ماہ کوڑ ریڈ میں مل جائیں گی ایک دو تین جتنی بھی چاہیے مل جائیں گی چیک کر سکتے ہیں ایک کر کے دکھانے کا مقصر یہ تھا کہ ایک ایک چیز کی تسلی ہو جائے بہت بڑی پٹھے ہیں ہائٹ لیندھ والی پٹھے ہیں ماشاءاللہ حسن دیکھیں جانوروں کا جس بھائی کو پوری لاٹ چاہیے بلکل ماکول ریڈ میں مل جائیں گی ایک دو تین جتنی بھی چاہیے مل جائیں گی ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں